ہلو فینس اسلام علیکم ماہ رمضان کی سب کو بہت زیادہ مبارک ہو میری طرح سے and welcome back to my channel beauty and budget اور میں ہوں کمل دوستو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں فل باڈی وائٹننگ سوپ اس سوپ کو میں جو ہے ہارٹ بیکس کی مشین میں بنا رہی ہوں آپ شاہیں تجھولی پہ بھی بنا سکتے ہیں ایسا کوئی خاص ایشو نہیں ہے میرے پاس یہ ایویلیبل ہے اور اسے ہی پڑی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا استعمال کیا جائے اس رمیڈی کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس رمیڈی کے لیے مجھے سب سے پہلے چاہیے سوپ اب کوئی سا بھی سوپ لے سکتے ہیں لیکن وہ میڈی کےٹڈ نہ ہو میں یہاں پہ لکس جو سوپیں وہ یوز کر لیوں مشین کو جو ہے میں نے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں اب میں سوپ اٹ کروں گی تھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گے اس میں کو اب اس میں جو ہے میں ارکے ہلاب اٹ کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ جو ہے صرف جو سنگ پل سادہ پانی آتا ہے اس میں بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کوئیٹڈی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب کی میرا سابون جو ہے وہ بلکل ملٹ ہونے لگا ہے لکس کا جو سوپ ہے وہ اپنی وائٹننگ کی کوئلٹیز کی وجہ سے ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہے کوئی اور سوپ بھی استعمال ہو سکتا ہے اب اس میں میں ایک سپون کے قریب ایلو بیرا چلی یوز کروں گی پلیز فریش ایلو بیرا اس میں مت یوز کیجئے گا اس کو اچھے سی مکس کروں گی تھوڑی ویڈیو اوپر نیچے ہو رہی ہے اس کے لیے سوری کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرا پکڑا ہے ایک ہاتھ سے میں بنا رہی ہوں اب اس میں ایک سی ڈیڑھ سپون کے قریب میں نے انگلیسٹین یوز کیا ہے گلیسٹین میں اس کے موسٹرائزر کے لیے یوز کر رہی ہوں اب اس میں سندل پاوڈر یوز کر رہی ہوں دو سپون کے قریب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سندل پاوڈر جو ہے اپنی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے کتنا مشہور ہے پھر چاہے وہ خصوصیات اکنی کو دھول کرنے کے لیے ہو ڈرائی سکین کو ہیل کرنے کے لیے ہو یا پھر برائٹنس بڑھانے کے لیے ہو اس میں اسے ڈالنے سے اس کا رنگ پورن چینج ہو جائے گا اب اس میں ہم ایک سے ڈیڑھ سپون کے قریب بادام کا تیل لاغ راغنے بادام ایٹ کریں گے یہ دیکھیں فرنس جب یہ بہتکل بن جائے گا تو یہ اس طرح سے کریمی ٹیکسٹر میں آ جائے گا it means ہمارا سوپ چوہے وہ ریڈی ہے چلد میں روز پیٹلز ایٹ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو یوز کریں چاہیں تو نہ کریں تھوڑی سی خوشبو آ جائے گی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو پسینے کی اس بھدبو سے بندہ بچ جائے گا تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی میں نے اوپر سے اس پر چند کلاب کی پتیاں لگا لیے آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا یہ اس کو میں نے فریز ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بن چکا ہے شپ آپ کو یہ بھی دے سکتے ہیں میرے پاس فلال کوئی شیپر موجود نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی یوز کر لیا جم جانے کے بعد ہی کچھ اس طرح دکھے گا آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا دیکھیں آم سوپ کی طرح ہے یہ اور یہ آپ کی پوڈی کی فل وائٹننگ بڑھانے میں بہت ہلک کرے گا موسیقی موسیقی